ہم نے تین چار مٹ میں صرف محاصن اخلاق اور حضیل اخلاق کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ ہم جو اگلی ہماری یہ والی ویڈیو ہے اس میں ہم پہلا جو ہے وہ دیاندائی پہلا کیا ہے دیاندائی محاصن اخلاق کو ہم آج ڈسکس کہیں گے کہ دیاندائی کیا ہے کسی بھی حق کی صحیح انداز میں کسی بھی حق کو ادا کرنا کسی انسان کے حق کو صحیح انداز میں ادا کرنا یعنی اشیاء کی واپسی باعینہ اسی طرح ادا کی جائے جیسی وہ لی گئی یا سنپی گئی ہے اسے دیاندائی کریں پہلا محاصن اخلاق ہم دیاندائی کو ڈسکس کریں کہ کسی بھی حق کی ادا کی کو صحیح انداز میں ادا کرنا جو حق ہے جس طرح کسی کا حق ادا کیا جاتا ہے اس طرح ادا کرنا یعنی اگر کسی سے کوئی اشیاء لی ہے یا کسی کو کوئی بھی چیز آپ نے ادا کرنی ہے وہ باعینہ جیسے سیم جس طرح آپ نے لی تھی جیسے وہ آپ کو سنپی گئی تھی سیم اسی طرح باعینہ طور پہ آپ اسے واپس کریں گے اسے دیاندائی کہیں گے اس میں قرآنی آیات میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ یا مرکم اندودو الامانات علیہ احلیہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کائے دیا کرو اب اس میں دیکھیں یہ آیاتِ قریمہ میں اگر یہ آپ پیپر میں مکمل یا سیکیوز میں شارٹ انسر میں مکمل آیاتِ قریمہ قرآنی آیات لکھیں گے دو نمبر کا گھر قریشن ہے تو اس کے لیے آپ کو مکمل یہ آیات صحیح لکھنی پڑے گی اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو ترجمہ لکھ دیجئے گا شارٹ انسر میں اس کے دو نمبر مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کائے دیا کرو اسی طرح حدیثِ مبارکہ کا مفہوم ہے اس کا کوئی امان نہیں جو امانتدار نہیں اس کا کوئی امان نہیں جو امانتدار نہیں اب دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ حق کی صحیح دے گی اسی انداز میں کرنا یا کوئی چیز جیسے لی گئی ہے سیم اسی طرح سے واپس کرنا وہ کیا کلاتا ہے دیانداری کلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کورن پاک میں اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کائے دیا کرو اور تیسے نمبر پہ حدیث مبارکہ آپ نے لکھنی ہے کہ اس کا کوئی امان نہیں جو امانتدار نہیں اب اس کے فوید و سمرات ہم تمام محاصن اقلاق کے آٹھ دس جو ہیں ہیڈنگ میں جو مشترکہ سب کے بھی ہو سکتے ہیں ان کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے پہلی آپ ہیڈنگ دیں گے بہمی اعتماد دیکھیں امان دیانداری سے جو انسان دیاندار ہوتا ہے اس ہیڈنگ میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جو انسان دیاندار ہوتا ہے اماندار ہوتا ہے وہ سیم جیسے حق ادا کرتا ہے تو لوگوں میں آپس میں بہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ دیاندار ہے اس پہ چاہے اسے امانت ہے سپورٹ کریں یا جو بھی جس قسم کی امانت جیسے ٹیچر کے پاس امانت ہے کہ بچے طریقے سے بچوں کو پہائے تو وہ جیسے اگر وہ صحیح امانداری سے واپس کرتا ہے وہ بچوں کو ڈیلوئر کرتا ہے تو وہ اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو اس لیے پہلا فیدہ یہ ہے کہ اس سے بہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پہ فساد ختم ہوتا ہے فساد ہوتا ہے کب ہے جب کسی کی حق ادا نہ کیا جائے کسی کو کوئی چیز وہ سیم اسی طرح لٹائی نہ جائے کسی کے حقوق کو پورے نہ کیا جائے تو جب اس کا دوسرا فیدہ اس ایڈنگ میں آپ یہ لکھیں گے کہ جب یہ اماندار ہوئی ہوگی تو فساد ختم ہوگا اس کا دوسرا فیدہ ہے پورے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا تیسو ہیڈنگ ہے معاشر تی امن و سکون پورے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا دیانتاری سے جب دیانتاری پیدا ہوگی اس کے بعد چوتھی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کہ ظلم کا خاتم ہوگا ظالم ظلم تب ہی کرتے ہیں جب ان کو حق نہ ملے یا ان کو وہ مکمل کسی چیز کی واپسی نہ ملے تو اس طرح جو ہے وہ ظلم کا خاتم ہوگا یہ ہیڈنگ آپ کے اس میں لکھیں گے اس کے بعد ہے کہ اس رضاہ الہیت وجہ حصول ہوتی ہے جو دیانتاری بندہ ہوتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضاہ کا حصول ہوتا ہے اسی طرح دو تین ہیڈنگ اور آپ اضافی لکھ سکتے ہیں جیسے جنت کا حصول دوزخ سے دوزخ سے انسان بجتا ہے دیانتار انسان جنتی ہوتا ہے تو اس طرح بچے یہ اگر آٹھ نمبر کا سوال آ جائے دیانتاری سے کیا مراد ہے اس کے فوید بیان کریں تو آپ پہلے یہ دیانتاری کی ڈیفینیشن لکھیں گے اس کی تھوڑی سی وضاعت کرنے کے بعد دوسری ہیڈنگ آیات کریمہ کے لکھیں گے یہ آیات کریمہ لکھنے کے بعد پھر حدیث مبارکہ اور پھر یہ جو ہیں پانچ سات آٹھ ہیڈنگ اس کی بنا کر لکھنے کے تو آپ کو یہ سوال جو آٹھ نمبر کا وہ پورا ہو جائے گا